تو دوستو اگر آپ کا آپ کے کسی بھی وارٹساب میں نمبر بین کر دیا گیا ہے تو دوستو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا کسی بھی وارٹساب میں نمبر بین کر دیا گیا ہے تو دوستو آپ اپنے اسی بین نمبر کو اپنے جی بی وارٹساب میں کیسے ایزی طریقے سے لوگن کر سکتے ہو تو دوستو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو اس میں ج ہے نمبر لوگن کیسے کرنا ہے تو دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو start بگیٹ Ayam list کیے تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے بیعک آ جانا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے اپنے موبائل میں Play Store Application کو Open کر لینا ہے Play Store Application کو Open کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ رہے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کو right corner میں آپ کی DP نظر آ رہی ہوگی آپ کی یہاں پہ profile نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ دوستو اپنے رائٹ کورنر پہ اس پروفائل والے اوپشن کے پر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کو اوپشن نظر آ جائے گا چوتھے نمبر پہ پلی پروٹیکٹ کا تو یہاں پہ دوستو آپ نے اس پلی پروٹیکٹ والے اوپشن کے پر سیمپل سے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو رائٹ کورنر میں س هائٹنگ والے option کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو rehearsal یہاں پہ جو پہلا option حالا boatsmiddane پر پوچےٹ وایٹ اپنے اس کو باندھ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو谐 simpel سے اس کے پر klick کر کے یہاں پہ آپ کو turn off کا option دیکھنے کو مل جا گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو turn off کردین ہے اس کو turn off کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ یہ وای ہماری setting مکمل ہو گئی ہے ہماری جو play protection ہے دوستو وہ of ہو گئی ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں جی بی وارٹساب میں اپنا بین نمبر لوگن کیسے کرنا ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس والے جی بی وارٹساب کے نیو ورزن کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں کروم بروزر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس کروم بروزر اپلیکیشن پڑا ہوا ہے تو آپ نے موبائل میں اسی والے کروم بروزر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آرے گا تو یہاں پہ اپنے سرچ والے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے سیم تو سیم یہی سرچ کر لینا ہے 9ALEH تو اس کو سرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آرے گا تو یہاں پر دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر اوپر لکھا ہوگا GBWATSAPMASV21.95 یہ والا سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج آڑے گا تو یہاں پر دوستو آپ نے اس والے GBWATSAPMASV21.95 کے اوپر یہاں پر کلک کردینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو GBWATSAPMASV21.95 کی جو فائل ہوگی دوستو وہ دیکھنے کو مل جائے گے تو یہاں پہ دوستو اپنے اس والی فائل کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو download again یا download anyway کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو اپنے سمپل سے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے اس والے GBWhatsApp کے نیو، اپڈیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگئی ہے تو دوستو اپنے اس والے جی بی وارٹس آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو اپنے ایک اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو جس سے آپ جی بی وارٹس آپ میں ایزی طریقے سے اپنا بین نمبر لوگن کر پاؤگے تو یہاں پہ دوستو آپ کو اس والے جی بی وارٹس آپ ماس v21.95 کے نیچے یہاں پہ آپ کو ایک 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 ایکٹیویٹر دیکھنے کو مل جائے گا جی بی وارٹس آپ ایکٹیویٹر v21.70 تو یہاں پہ دوستو اپنے اس والے ایکٹیویٹر کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو جی بی وارٹس آپ ایکٹیویٹر v21.70 کی بھی فائل دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پہ دوستو اپنے اس والی فائل کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ اگین یا ڈاؤنلوڈ اینیوی کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ نے سمپل سے اس کے اوپر کلک کر کے اس والے GB Activator کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو اوپر ڈیٹیل کا اپشن نظر آ رہا ہوا تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا GB WhatsApp Mass V21.95 میں ہے جو دوستو وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے دوستو آپ نے پہلے GB WhatsApp Activator V21.70 ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا دوستو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو نیچے Update یا Install کا Option دیکھنے کو مل جاگا تو یہاں پہ دوستو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے دوستو یہاں پہ جو آپ کا GB Activator ہوگا دوستو وہ یہاں پہ Install ہو جائے گا اگر دوستو آپ کو اس میں Install کرتے وقت کوئی بھی Problem دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اپنے سیمپل سے اپنے موبائل کو ایک بار بند کر کے Own کر لینا ہے مطلب اپنے موبائل کو ایک بار restart کر لینا ہے تو دوستو آپ کا یہ والا GB Activator easy طریقے سے یہاں پہ Install ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے مجھے یہ والا Option آگیا تو یہاں پہ اپنے اس کو Discline کر دینا ہے اور اس کو Discline کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ جو آپ کا GB Activator ہے دوستو وہ easy طریقے سے install ہو جائے گا پہلے دوستو اب ہم اس میں اپنا band number login کریں گے بعد میں دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو GB WhatsApp میں convert کیسے کرنا ہے دوستو یہاں پہ اپنے سیمپل سے اس کو download کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ done اور open کے دونوں Option دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ نے اس کو direct اپنے موبائل میں open کر لینا ہے open کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا page آ رہا گا اور یہاں پہ دوستو آپ کو نیچے agree and continue کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ نے اس agree and continue والے option کے اوپر click کر دینا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page آ رہے گا تو یہاں پہ دوستو آپ نے سیمپل سے اپنا وہی والا number لگا دینا ہے جو کہ آپ کا band کر دیا گیا تو یہاں پہ میں اپنا band number لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو اس میں number لگانے کے بعد یہاں پہ آپ کو next کا option دیکھنے کو مل جاگا تو یہاں پہ اپنے next والے option کے پر simple سے click کر دینا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں connecting ہو رہا ہے اور دوستو آپ کا کوئی بھی band number اس میں easy طریقے سے login ہو جائے گا اس والے activator میں لیکن دوستو یہ activator ہے gb whatsapp نہیں ہے آپ نے اس کو gb whatsapp میں کیسے replace کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا number رکھانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو yes کر دینا ہے اور یہاں پہ دوستو live proof دیکھ سکتے ہو یہاں پہ requesting code ہو رہا ہے اور یہاں پہ دوستو مجھے یہاں پہ کوئی بھی you need the official whatsapp to login والا مسئلہ نہیں آ رہا otherwise دوستو آپ کو اس میں کوئی بھی problem دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اگر دوستو آپ کو by fault یہاں پہ you need the official whatsapp to login والا مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستو اپنے simple سے کیا کرنا اوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے اپنے اسی موبائل میں ایک vpn connect کر لیا ہے تو دوستو اپنے vpn کو connect کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں اپنا band number login کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی vpn use کر سکتے ہو تو دوستو vpn کو use کرنے کے بعد آپ کو اس میں you need the official whatsapp to login والا مسئلہ نہیں آئے گا اس والے gb activator میں تو یہاں پہ دوستو میں simple سے اپنا code لگا لیتا ہوں جو مجھے verification code آیا ہے تو verification code کو لگانے کے بعد دوستو یہاں پہ live proof دیکھ سکتے ہو یہاں پہ verifying ہو رہا ہے اور یہاں پہ verification جو ہے دوستو وہ یہاں پہ complete بھی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں complete ہو گی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو skip کر کے اس میں login کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو live proof دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہمارا band number تھا دوستو وہ یہاں پہ gb activator میں login ہو چکا ہے لیکن دوستو اپنے اس کو use نہیں کرنا اپنے اس کو gb whatsapp میں replace کرنا ہے دوستو وہ اپنے کیسے کرنا ہے دوستو اپنے اس میں number اپنا login کرنے کے بعد اپنے simple سی back آ جانا اور back آنے کے بعد دوستو اپنے mobile میں دوبارہ chrome کو open کر لینا ہے chrome browser application کو open کرنے کے بعد دوستو پہلے جو ہم نے download کیا تھا دوستو وہ تھا gb whatsapp activator v21.70 اور اب اس میں ہمارا دوستو band number login ہو چکا ہے دوستو اس میں اپنا band number login کرنے کے بعد دوستو اپنے کیا کرنا ہے دوستو اس کے اوپر ہی جو اپنے download کیا تھا پہلے gb whatsapp mass v21.95 تو یہاں پہ دوستو اپنے اس والی فائل کے پر یہاں پہ کلک کر دینا اور اس کے پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ بھی آپ کو update یا install کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو اپنے اس update یا install والے option کے پر کلک کر کے اس کو اپنے mobile میں simple سے install کر لینا ہے اور دوستو یہاں پہ بھی آپ کو اس میں ایک important بات بتا دو دوستو اوپر یہاں پہ آپ live time بھی دیکھ سکتے ہیں 12 بج کے 5 منٹ ہو چکے ہیں لیکن دوستو آپ کو اس میں کوئی بھی اپنا number login کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو جو آپ نے gb whatsapp activator میں اپنا band number login کیا ہوگا دوستو وہ automatic اس میں replace ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اس میں کو ڈریکٹی open کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو open کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page آ رہے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں gb whatsapp mass v21.95 یہاں پہ دوستو ہمارا login ہو چکا ہے یہاں پہ اپنے اس کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ live proof دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہمارا gb whatsapp mass v21.95 دوستو اس میں ہمارا band number login ہو چکا ہے دوستو اب یہاں پہ میں اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا اس میں band number login ہو چکا ہے تو دوستو آپ simple اور easy طریقے سے ایسے gb whatsapp میں کوئی بھی اپنا band number login کر سکتے ہو تو دوستو آئی اوپ آپ کو پتا لگیا ہوگا کیسے آپ نے اس والے gb whatsapp کے new update کو download کرنا ہے اور کیسے اس میں اپنا band number login کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور سے کر لیں تو ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی next ویڈیو میں اور یہاں پہ دوستو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر اٹھری ڈوٹس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ gb whatsapp setting والے option میں جا کے یہاں پہ آپ کو اس کی update بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ویڈیو 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 مارس بھی 21.95 دوستو اب ہمارا اسی میں band number login ہو چکا ہے تو آپ سیمپل سی اب اس کو easy طریقے سے چلا سکتے ہو تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے peace out